بسم اللہ الرحمن الرحیم رینجرز کو تائینات کر دیا گیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فیصلہ وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت وفاقی کبینہ کے اجلاس میں کیا گیا جس کے بعد صوبے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پنجاب میں رینجرز کو ساٹھ روز کے لیے طلب کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان میں فرانسیسی سفارت خانے کو بند کرنے کے ٹیل پی کے مطالبے کو پورا نہیں کر سکتے اور ان کا انکشاف کیا گیا ہے کہ ملک میں فرانس کا کوئی سفیر موجود نہیں ہے کبینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹیل پی کو ایک عسکریت پسند تنظیم سمجھا جائے اور اس کو کچل ڈالا جائے گا کیونکہ اس طرح کے دیگر گروپوں کو بھی پہلے ختم کر دیا گیا تھا پاکستانی ریاست نے القاعدہ جیسی بڑی دہشتگر تنظیموں کو بھی شکستی ہے وزیر اطلاع فواد چودری نے کبینہ کے جلاس کے بعد کی پریس کانفرنس اور جس میں انہوں نے کہا کہ یہاں پر ٹیل پی کے پاس وہ حیثیت بھی موجود نہیں جو کہ اسلے کی مقدار دیگر تنظیموں کے پاس تھی لہذا یہاں پر اب رینجرز جو ہے وہ مکمل طور پر ٹیل پی کے جو افراد ہیں ان کے اوپر قابو پائے گی اور پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال کو برقران رکھا جائے گا اور انہوں حضرات یاد رکھا جائے کہ ٹیل پی کا جو مارچ ہے وہ مکمل طور پر اس کے کئی راستے بھی بند کر دی گئے ہیں اور یہاں پر لوگوں کو منتشر کیا جا رہا ہے مزید اپ ڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے